آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سرورا و حیدرباد ایم پی بیرسٹرہ سدو دین ویسی کی ہدایت پر آج بتاریخ سات اکٹوبر بروز پیر کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کاروان ایم ایل ای کاثر مہیدین نے جی ایچ ایم سی کے عہدداران ایچ ایم ڈیبلو ایس این ایس بی کے عہدداران اور پروجیکٹ عہدداران محکوم برخیات کے ساتھ گولگنڈا وار آفیس کے روبرو میں گولگنڈا میں زیر التوہ ترخیاتی کاموں کا دورہ اور مکمل بارک بینی سے معاینا کیا پیچھے کی جانب خازی گلی، بڑا بزار، کمار واری، لنگراز، خداپار، شیوگلی اور آس پاس کے علاقوں میں کئی سارے یہاں پر زیر التوہ کاموں کا مکمل بارک بینی سے معاینا کیا گیا ایم لے کوثر مہیت دین نے متعلقہ عہدداران کو ہدایت دی ہے کہ وہ جاری کاموں میں تیزی لائے اور کام کو جلد از جلد مکمل کرے اس معاینے کے دوران کوثر مہیت دین کے ہمراہ آل انڈیا، مجلس اتحاد المسلمین، پارٹی کارپریٹرز، پرائیمری یونٹ کے صدور، معتمدین، سرگرم کارکنان اور علاقے کے ذمہ داران بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے ڈی ٹی وی نائن کی یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ ترین خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں مجلس اتحادم جانات نقوم پر ملت بائیرستر حسود علی، عویس صاحب کی جائیت پر سلس اے کاروان میں بل دیا گیا مفتلی وارڈوں میں مفتلی بھجوں کے اندر وارٹ وارڈ کے حدددار وارڈ کے حدددار وارڈ کے پروڈجٹ کے حدددار دی ایچ ایم سی، دی ایچ ایم سی سٹی گلائٹ اور سارنڈیشن ان کے حددداروں کے ساتھ میں گرکنڈا وارڈ آفیس کے سامنے کا علاقہ جہاں پر کئی بھرکہ مہنہ کیا گیا اور اس کے ساتھ سیون گلی اور نون میڈیکل شاہ کے پیچھے ایسے میں اور اسی ساتھ الخیر سوسیٹی کے آفیس گرکنڈا خازی گلی گنڈے شاہ درگا کے پاس کا علاقہ اور بڑا بزار عمر وارڈی اور ساتھ ساتھ لنگلوز تلاپکٹے کے اوپر کا حصہ اور لنگلوز جہاں پر وارڈر لینڈ کا کام چل رہا ہے اس تمام وارڈر لینڈ کا ہو یا روڈوں کا ہو یا سینیڈیٹن کا ہو یا اسٹیڈیڈیٹ کا ہو یا وارڈر وارڈ پروجیٹ کی جانے سے جو شیل لینڈ کا کام چل رہا ہے کہیں جگہ پر ابھی کام چادو کرنا ہے ان تمام جگہ کا بھی ایڈنڈی فیک کیا گیا ان تمام کو بھی بتایا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ دس طریقے بعد ان جہاں جہاں پر بھی چاہے مروارڈی کا علاقہ ہو یا خازی گرلی کا علاقہ ہو یا کنڈے شاہ کا درگاہ کا علاقہ ہو جہاں پر بھی آج تمہیں دیکھیں گئی بتایا گیا انشاءاللہ دس طریقے بعد ان تمام کاموں کو چاہت کیا ہے اور خاص حرصے کہ ان جگہ سے اسٹیلیٹ کے کمپنٹس آ رہے تھے اور اسی جگہ پر آج جا کر مائنہ کر کر تمام جگہ پر دکھایا گیا اور انہوں نے تحقیم گیا کے ذل سدل چاہے مینٹینس کا ہو یا دیگر کاموں کا یا ٹیمپل والی لیڈنگ کی ذریعے ان جگہ پر بکمہ گا جہاں پر کرسٹول منیا جا رہا ہے وہاں پر لیڈ ڈالنے کا اور کئی پولٹ کو شفٹنگ کرنے کے لیے بتایا گیا اور ساتھے ساتھ کئی علاقہ جات کے اندر لپریشن کی شکایت پولیشن کی شکایت میں سمجھتا ہوں دو روز کے اندر جہاں پر بھی پولیشن کی شکایت ہے چالیس سے پینتالی جگہ کے کام منظور ہے اور انڈرینڈ دے سکے انشاءاللہ دو دن کے اندر گول کنڈے کے ہر علاقہ جات کے اندر جہاں پر بھی پولیشن کی شکایت ہے انشاءاللہ دو دن کے اندر پائی بھی انشاءاللہ ہاں پر دارکار دستری کے بعد کام چال دیر دے گا آج کے دورے کے اندر لنگاراوز نمائندہ کارپر جناب وزیم مجلد کے ساتھ ہمارے پولیشن کی نمائندہ کارپر جناب حرون پارانسا اور ہمارے سابقہ نمائندہ کارپر جناب حرون پارانسا جماعت کے صدر مطمدد ایک کی ورکہ محبان مجلد اور تمام حضیدار وارٹ آرز کے ہو یا جی اچنسی کے ہو یا پروجیکٹ کے ہو ان تمام حضیداروں کے ساتھ نے آج پسکی دورہ کیا گا انشاءاللہ دستری کے بعد جو جو بھی کام پہننے گا انشاءاللہ ان تمام کاموں کو چلتے در چالو کرانے کا تیخن دیا گا حضیدار نے آج کے دورے کے اندر جتنے بھی حضیدار تھے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری جماعت کے صدر مطمدد اور اس میڈیا کے ذریعے عوام سے بتاتا ہوں کہ آپ کی بستی کے اندر آپ کی گلی کے اندر آپ کے جو بھی برمان مسائل ہے آپ ان مسائل کو مجھ کو بتائیے یا میری جماعت کے صدر مطمدد کو یا میری جماعت کے ورکرس کو یا میری جماعت کے کارپرسر کو بتائیے انشاءاللہ آپ کے مسائل کو زندگی کی بوری کوشش کی جائے گی شکریہ آسف